اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تاریخی مسجد کو شہید کیا جس مسجد میں 1949 تک رکو سجود ادا کیے جاتے تھے اللہ حکبر کے صدائیں بلند ہوتی تھی آزان دیا کرتے تھے لیکن اسی مسجد میں مورتیاں پرکٹ ہونے کا ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا اس کے بعد ایک پوری تاریخ اگر کہی جائے تو آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ آخر بابری مسجد کی شہادت سے دو ہزار چوبیس تک ان بتیس سالوں میں کیا تبدیلیاں آئیں کس طرح سے بھاجپا دو سیٹوں سے چار سو پار کا نعرہ دینے تک کیسے پہنچ چکی اور مسلمان اسی جگہ پر جیسے ہم نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ قیامت تک گویا کانگریس ہی آنے والی اسی ایک سوچ میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا گیا خیر آئیے اسی پر آج یہ مختصر تفسرہ کرتے ہیں شہادت بابری مسجد کے بتیس سال آخر مسلمانوں کو کیا سبق ملا جہاں آج 6 ڈسمبر دوزار چوبی جہاں ملک میں نفرت کی انتہا دیکھی جاری ہے اس کی بنیاد اگر بابری مسجد رامندر تحریک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کچھ نوجوانوں کو محض ایک مجزید شہید ہوئی جو تاریخ ہی تھی اتنا ہی معلوم ہوگا کیونکہ ان 18 سے 22 سال کے عمر کے بچوں کو یہ تمام چیزیں معلوم نہیں کیونکہ اب 32 سال گزر چکے لیکن جنہوں نے بھی اس مجزید کو شہید کرنے کے لیے فرقہ پرستو نے جو تحریک ملکی سطح پر چلائی اور کیسے منظم طریقے سے ہر شہر گاؤں تک نفرتی ماحول کو فیل آیا اسی کا آج نتیجہ ہے کہ مسلمان پوری طرح سے زد میں آ چکے ہیں اب اس کا جینا مشکل کیا جا چکا ہے قانون عدلیہ تجارت نوکری کرنا بھی اب مسلمانوں کو دشوار ہوتا جا رہا ہے بچوں کو سکول میں تک مسلمان ہونے پر حراسان کیا جا رہا ہے بہرحال اس کی بنیاد اسی نبے کے دشک میں شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے دوہزار چوبیس تک نفرت کی دیکھتے آگ کے شولوں کی تپیش کو کس طرح سے محسوس کیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں ملک کے کچھ علاقوں میں محض رسمی طور پر دکانوں کو بند کر کے اپنی گسے کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا پر سوال اسی جگہ پر کھڑا ہے کہ کیا ان بتیس سالوں میں مسلمانوں نے سبق کون سا سکھا کیونکہ مسجد کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں تھی اس سے ہم سبق سیکھنا تھا پر حفظ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے مسلمانوں میں ایک طرح کی بے ہی سی ہی دیکھی گئی تاریخ کے عراق میں بہت کچھ لکھا گیا ہے بہت کچھ تفسریں بھی کیے گئے کس طرح سے ہمیشہ دھوکہ کھاتے مسلمان آئے اور ہر دھوکے سے کچھ بھی سبق نہیں سیکھا گیا اب جب بہت کچھ گھوا چکے ہیں تو صرف محسوس کیا جا رہا ہے اس کے برقس ہم نے جد جہد بھی اس میار کی نہیں کی خیر بابری مسجد میں نماز دسمبر 1949 تک برابر چلتی رہی تب اچانک مرتیوں کو پرکٹ ہوری کی بات کہی گئی مقام ہندو نے مرتیوں کو مسجد کے اندر صبح یعنی فضر نماز سے پہلے پہلے رکھی آیودیا the dark night the secret history of رام's appearance in بابری مسجد میں کرشنا تھا اور دھریندرہ کے جھا لکھتے ہیں کہ آیودیا پولیس کے ذریعہ درج کی گئی بنیادی ریپورٹ میں نیروانیہ کھڑا کے مخیہ ابھی رام داس کا نام ہے وقت کے ساتھ آیودیا کے کئی ہندو نے پھر اسے رام جنم بھومی کہنا بھی شروع کیا جب لال کرشنا اڑوانی مرلی منور جوشی اوما بارتی اور ہندو تو اتنظی میریس میں رسس اور بی اچپی سرے فیروس رہی انہیں کبھی شروعات میں نہیں لگا تھا کہ یہ تحریک اس قدر بھی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ بھاجپا محض دو سیٹن ہی جیت پا رہی تھی انیس سو پچاتر میں اندرہ گاندی نے امرجنسی لگا دی دو سال کے بعد امرجنسی ختم ہوئی جنہ سنگ جن پر امرجنسی کے دوران پابندی بھی لگا دی گئی تھی انیس سو ستتر میں چناؤ کی تیاری میں جنہ سنگ لگ گئی چھے اپریل انیس سو اسی میں جنہ سنگ بھارتی جنہ سنگ بھارتی جنہ پارٹی میں تبدیل ہو گیا دوسری طرف اندرہ گاندی کو ہرانے کے لیے مختلی پارٹیاں مل کر جنہ پارٹی بنا دی گئی اور جنہ پارٹی کو جیت بھی حاصل ہوئی مورار جی دیش آئی وزیر آنا بنی انیس سو چھے ایسی میں اندرہ گاندی کا قتل کیا گیا اس کے بعد آم چناؤ ہوئے جس میں بھارتی جنہ پارٹی کو محض دو سیٹے حاصل ہوئے انیس سو چھے ایسی میں لالکرشن اڈوانی بھاجپا کے صدر بنیا اور اڈوانی نے رام جنم بھومی کی تحریک چھڑی جس میں خون میں لطپت رتیاترہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں جہاں رتیاترہ گزری وہاں فساد ہوتا گیا اس کے باوجود مسلمانوں کی اگر بات کہی جائے تو مسلمان ہمیشہ کی طرح کوئی منصوبہ نہیں کوئی دور اندیش نہیں ایسے جیسے قیامت تک کانگریس ہی آئے گی کہ ذہنیت سے پوری طرح متاثر تھی اور نہیں تمنان بھی تھا وہی بھارتی جنتہ پارٹی جس کی بنیاد ہی مسلم مخالف نفرت ہے آگے بڑھ رہی تھی اس سے پہلے بابری مسجد کی جگہ پر ہی آزادی سے پہلے بھی فسادات ہوتے تھے اور وہ تمام کام وہی سنگیو چاردارے کے لوگ اپنی فطرت کے معافی کرتے رہتے تھے 1991 کے چناؤں میں بھاجپا کو بڑی چیت حاصل ہوئی اور پہلی مرتبہ 86 سٹے حاصل ہوئی 1991 کے لوگ سبا چناؤں راجی گواندی کے قط کے بعد ہوئے تھے خیر 1991 کے چناؤں میں بی جے پی دوسری سب سے بڑی پارٹی بن کر اور 120 سٹوں پر جیت حاصل کی دگر پارٹیوں کے سہارے بھاجپا کے وزرعظم اٹل بیاری بھاجپای بن گئے تیرہ دن میں بھاجپای سرکار لڑک گئی 1990 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا بھارت کے تقریباً شہروں میں دنگا فساد ہوئے جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے کئی مسجدوں کو اور بھی شہید کیا گیا ہزاروں لوگوں کو مارا گیا جس میں اکثریت مسلمان تھے ممبئی فساد بھی تاریخی رہا جس میں شیوسینہ کا اہم کردار رہا کئی جگہوں پر مسلمانوں کو زندہ جلائے گیا اسی فساد کے بدلے کے طور پر مارچ 1993 کو بم دماغ کے ہوئے اور اس کی چرچہ عالمی سطح پر ہوئی 1996 کے لوگ سبا چناؤں میں BJP 161 سٹے پر جیت کر سب سے بڑی پارٹی بنی 1903 میں BJP نے اس بار کے لوگ سبا چناؤں میں 182 سٹے جیتی مزہ ویدروی کرن چل ہی رہا تھا ہندو ہندو توہ ہندو راشت کا جنڈہ چلائے جا رہا تھا 1999 میں دیش میں ایک بار پھر سے چناؤں ہوئے BJP کو اس بار 112 سٹے ملی 2004 سے 2014 تک بھاجپا بھی پکش میں رہی شائننگ انڈیا فیل گوڈ ناکام رہا ادھر گجرات میں 2002 کے تاریخی فساد کے لئے گجرات کے وزیراعلا نریندر موڈی مشہور ہو چکے تھے سنگ بھاجپا ہندو توہ دیوں کا اب خل کر مسلمی روز سامنے آ رہا تھا موڈی کو کانگریس تو گھیر رہی تھی پر سکتی نظر نہیں آ رہی تھی جبکہ 2002 کے دنگوں میں بطور وزیراعلا موڈی کا مسلمانوں کے نسل کشی میں ہاتھ ہونی کی بات بابو بجرنگی نے تہل کاسٹنگ آپریشن میں قبول بھی کیا تھا لہٰذا 2013 میں موڈی کی مرکزی سیاست میں انٹری ہوئی 282 سیٹے لے کر پہلی بار بھاجپا ستہ میں اپنے دم پر آ گئی پھر تب سے اب تک کیا ہو رہا ہے سب ہی دیکھ رہے اتنا سب کچھ ہوا تو مسلمانوں نے کیا 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 آنے والے حالات کو لے کر کبھی اہم اجراس بطور مسلمان کہیں یہ ایک طرف بیٹے نظر آئے آپ کے سامنے بھاجپا دو سیٹوں سے لے کر اکثریت ستہ تک کیسے پہنچی کا مقتصر تفسرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی پر مسلمانوں کا نہ تو کوئی منصوبہ تھا اور نہ آج ہے سیاسی علمی ماہرین اسی جگہ پر نظر آتے ہیں جہاں تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابری مجزد کی شادت کے بعد سنجدگی سے سوچتے لیکن سوائے ان کے مسئلہ کی استعمال تجلاس کونفرنسیز جس میں ایک دوسرے پر لانتان کے مسلمان آگے بڑی ہی نہیں پائے آج بتیس سال بعد پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہی منظر ہمیں نظر آتا ہے جہاں مسلمانوں کے لاشیں فسادات میں جلتے مکانہ جلتی دکانے جیل میں بھرے وہ مسلم نوجوان دہشتگردی کا داغلیا سماج میں بدنام مسلمان اور ایک بڑا طبقہ وہی اپنی جماعتوں کے پیچھے اندھ وقت بن کر گھومتا مسلم نوجوان اب ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہے ان 32 سالوں میں ہم اور بھی پچڑتے ہی گئے بھاجپا صرف دو سیٹوں پر تھی تو آج چار سو پار کا نعرہ لگا رہی ہے تو کانگریس سے ہی بھاجپا میں جانے والے کاہید ہی تو ہیں بھاجپا میں آج مسلمانوں پر کوئی زہر اگل رہا ہے تو وہی ہے جو کبھی کانگریس میں ہوا کرتا تھا اور آج بھی مسلمان اسی ذہنیت پر اتمنان رکھے ہیں کہ کوئی سیکلور پارٹی ہمیں بچا لے گی اس کا مطلب یہ بھی کہتا ہی نہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی طرف اپنا روح کرے اور ویسے بھی جب EVM ہی فیصلہ کر رہی ہے تو آپ اوٹ کس پارٹی کو دے رہے کیا مہنے رکھتا ہے آج 32 سال بابری مزید کی شہادت کے گزر گئے دو نسلے اسی دوران دنیا سے چلی گئی نئی نسل کو پچھلی وارداتوں پر نظر ڈالنے کی فرصتی نہیں ہے موبائل نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے صرف جذباتی باتوں میں سکون تراشلی کی عادت کچھ نوجوانوں میں دیکھی جاری ہے ویسے سیاسی طور پر مسلمانوں کا کچھ بچا نہیں ہے لہٰذا آپ سے اتحاد کی طرف توجہ ضروری ہو جاتی ہے یقیناً اللہ راستہ ہم اس پر چلنے کی کوشش تو کرے ہم دیگر لیڈروں کو اس بطور سہارے تلاشنے کے ایک امت ہو کر اُبھرنے کی کوشش کرے کیونکہ ان بتیس سالوں میں ہم نے بہت کچھ گواں دیا ہے دشمن بہت آگے جا چکا ہے یہ مارکہ صرف اللہ کی مدد سے ہی جیتا جا سکتا ہے لیازہ اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا ورنہ اور بھی حالات خطر نہ کا سکتے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ